السلام علیکم وومن ایکسپرٹیز یوٹیوب چینل کی جانب سے خوش آمدید تو آج ہم یہ کیک بنا رہے ہیں بیک کریں گے اور اگر آپ کے پاس اول نہیں ہے تو کوئی مسئلہ کی بات ہی نہیں ہے آج ہم بنائیں گے کیک بغیر اول کے تو یہ کیک بنے گا ساتھ میں میں آپ کو اپنے سٹائل میں بنانا بتاؤں گی چائے بھی کیونکہ چائے کے ساتھ کیک ہو تو بزہ ہی آجاتا ہے تو چلتے ہیں ریسیبی کی طرف اور یہ مزیدار سی چائے اور کیک دونوں کی ریسیبی سیکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو چائے ہیں چھے انڈے اور ایک کپ چینی دانے دار ہے اگر آپ اسی لیں گے تو اس میں دو کپ کریں گے اور اس کے علاوہ دو کپ میدہ اور ایک کپ آئل اچھا یہ ریسیبی کیونکہ میں ڈبل بنا رہی ہوں مجھے دو پین میں بنانے ہیں تو اگر آپ جب بنائیں گے تو آپ اس کو ہاف کر لیجے گا تو ہاف ٹی سپون اس میں میں نے بیکنگ سوڈا اور ٹو ٹی سپون بیکنگ پاودر بھی ڈالا ہے تو چلتے ہیں اب اس کے پروسس کی طرف کہ کس طریقے سے اس کو آگے بنائیں گے تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ انڈے اور زردی کو سوری سفیدی اور زردی کو الگ الگ کر دیا سفیدی کو بیٹ کرنا شروع کیا ہے فل سپیڈ پہ اور اس میں تین سٹیپ میں میں نے چینی ڈالنے شروع کر دی ہے اور اتنا بیٹ کریں گے ہم کہ ایک دو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ فلفی ہو جائے گا بہت زیادہ جھاگ بن جائے گی اور پاول کو ہم اس کو الٹا کریں گے تو سفیدیس میں سے گرے گی نہیں نمبر دو یہ ہوگا کہ چینی بھی اچھے سے میکس ہو جائے گی اور جبکہ سب پروسس ہو جائے تو ایک کے کرکیس کے اندر ہم نے زردی ڈالنی ہے اور اس کو بھی ہلکی سپیٹ میں ہم نے بیٹ کرنا ہے کیونکہ اتنی محنت کی ہے اس کو فلفی کرنے میں اگر ہم سپیٹ تیز کریں گے تو سارا یہ جھاگ جائے گا اس کے بعد ڈالیں گے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آئل آئل بھی لو سپیٹ جتنی بھی آپ کے بیٹر کی جو لو سپیٹ ہے اس پہ رکھ کے ہم اس کو بیٹ کریں گے اور اب آتی ہے اس پہ میدہ ڈالنے کا اور جی اس میں میں نے دونوں کپ دو کپ میں نے میدہ ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ٹو ٹی سپون اس میں میں نے بیکنگ پاودر ڈال دیا اس کو چھان لیا اور اس کو بھی ہم تین سٹیپ میں ہی ڈالیں گے اور ساتھ میں مکس کریں گے تھوڑا سا تیز ہاتھ چلانا ہے بہت آرام سے نہیں کام کرنا ہے تھا کہ یہ جلدی جلدی سے مکس ہو جائے اور جتب اچھا سا بیٹر تیار ہو جائے جی جناب ہمارا یہ بیٹر بلکل اچھا سی تیار ہو گیا ہے اور یہ لیا ہے میں نے تین بائی نو انچ کا لوف پین اور ایک آٹھ انچ کا پین لیا تھا اس کے اندر میں نے یہ بیٹر ڈال دیا ہے اور اب آتی ہے پتیلے کی باری یہ دیکھیں میں نے نیچے ایک چننی رکھی اس کے پر ایک اور چننی رکھی ہے اور اس کو برن کر دیا ہے تاکہ پانچ منٹ تک اس کو پری ہیٹ کریں پانچ منٹ کے بعد میں اس کو اس کے اندر رکھوں گی وہ پین تو پانچ منٹ کے بعد میں نے ان تینوں سانچوں کو میں نے اندر سیٹ کر دیا اچھے سے سیٹ کرنا ہے اس کے اندر تاکہ کہیں پہ ڈس بیلنس نہ ہو جائے تو یہ کام ہو گیا اس کے بعد اب اس کو میں نے ڈھگ دیا ہے اس کے اوپر ساتھ میں میں نے کچھ وزندار چیز بھی رکھی ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ائر ٹائٹ ہو جائے اور اچھے سے اس میں کیک بیک ہو سکے بیکنگ ڈائن تقریباً تھرٹی منٹ ہے پانچ منٹ فل فلیم میں یہ بیک ہوگا اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد میڈیم ٹو لو فلیم کریں گے اور اس طریقے سے بیک کیک تیار ہو جائے گا اگر نائف یا سٹیک کلین نکلیز کا مطب ہے کیک اندر سے پک گیا ہے شہرہ جی اب میں اس کو سرف کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ سرف کروں تو ہم نے رکھتی ہے چائے چائے کے لئے میں نے ایک پین میں رکھا ہے ایک کپ پانی اس کے اندر جائے گی دو ٹی سپون پتی اور دو ٹی سپون ہی میں چینی ڈالوں گی ٹھیک ہے تو جب پتی اور چینی اچھی سے اس میں مکس ہو جائے پک جائے گی تو پھر میں ڈالوں گی اس میں ایک کپ دودھ اور جب یہ پک جائے گی تو چائے تیار اور مزیدار سے یہ چائے آپ ضرور سٹائل میں بنا کے پیئے گا امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی تو چائے بھی تیار ادھر کیک بھی تیار آپ اس کو سرف کر رہی ہیں ہوں کیک کے چھوٹے چھوٹے سلائس کیجئے بہت ہی مزیدار آپ اس طرح سے کیک خود گھر میں بنائیں اور کھائیں اور مجھے دعائیں دیں کہ میں نے آپ کو اتنا اچھا سا مزیدار کیک بنانا بتایا اور آپ گھر میں اون کی تو جنجرٹی نہیں ہے اون کے بغیر بھی آپ بہت اچھا سا کیک بنا سکتے ہیں اگر کوئی نئی ویڈیو بناوں گی تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ